آپ نے ابھی تک کتنے کتابیں لکھئے ہیں؟ میں نے تقریباً بازیس تیز کتابیں دکھا ہوتا تھا بازیس تیز کتابیں اس وقت میں یہ کتاب تحصیل کر رہا تھا اس وقت میں دریابو شہر میں بیو کے فرائد انجام دے رہا تھا تو اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے مرالی کا قبعہ ہے جس فتی اللہ احمد مادلک نے بنایا تھا تمام دیکھنے والوں کو اتحاس کی گروپٹی ٹیم میں استقبال ہے خیر مقدم ہے میرے نام دانی شیخ ناظرین میں موجود ہوں امرہ وطی زاکر کولنی میں اچھے کتابوں کا متعلق کرنا انسان کے لئے بہت ضروری ہے اچھے کتابوں کا انسان سے ایسا دوستانہ ہے جیسے جسم سے روح کا کتابوں کا متعلق کرنے سے ہمیں ایک زندگی کے اندر نئی تبدیل آتی ہے انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے عالی درجات پیدا ہوتے ہیں اچھے کتابیں پڑھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور ان کتابوں کو لکھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے میں ان ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے دنیا کو دیکھا ہے جنہوں نے خطہ برار کا چپا چپے کو آسارے قدیمہ پر جا کر تحقیق کی ہیں اور جیسے کہ اچلپور بالاپور پاتور گاویلگر خطہ برار کی یہ جنہیں قضبوں کی بات کر رہا ہوں ان مقامات پر جا کر محبوب عالم صاحب نے ایک کتاب مرتب کروائی ان تاریخی مواد کو جمع کیا ان ساری کتابوں کو لیچوڑ ہمارے پاس میں ایک کتابی صورت پر شکل دی ہے جس کا نام ہے اس کتاب کا داستان برار جس میں برار کی عجیب و غریب تاریخ کو اپنے کلنگ کے جادو سے محبوب عالم صاحب نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے ہمارے ساتھ میں اس اپیسوڈ کے اندر بنے ہیں چلیئے ہم ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی تعلیمات بتائیے اور ناظرین کو اس کتاب کے تعلق سے بتائیں اسلام علیکم میں امروزی ذاکر کالونی میں رہتا ہوں میرا نام محبوب عالم شیخ ہے دانی صاحب نے بتایا میں بھی اپنی تعلیم کے بارے میں انیس سو اسی میں میں نے اینگلیش کیا اس کے بعد میں اردو کیا دونوں بھی پوسٹ ڈیگری میری انگلیش میں اور اردو میں تیسرا میں نے پوسٹ ڈیگری آپ کے ہسٹری میں کیا چونکہ ہسٹری سے مجھے والہانہ طور پر بہت زیادہ دلچسپی تھی تو میں ہندوستان کے چپے چپے سے بھوما ہوں اور ایک دل میں خیال آیا کہ جس برار کی اسکولوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ایکسٹینشن آفی رویو بنایا اور ہم میں اسٹیڈ آئیم ورکنگ انگلیش ٹرانسولیٹر انگلیش ٹیپر سیٹر انگلیش ویلیور تو ذہن میں خیال آیا ہے کہ جس برار کی اسکول اور قائل سے اس قدر آلہ تعلیم سے نماز تھا کیوں نہ میں اس برار کی تاریخ لکھوں اور تاریخ صحیح لکھوں اس میں کسی قسم کا جھوڑ کسی قسم کی زیادہ دکھنے جاتے تھی اپسانے کے انداز میں دکھاؤں مگر کہیں بھی تاریخی واقعات میں جھوڑ نہیں آیا ہاں بلگو سے بلگو سے بلگو سے تاریخی واقعات بورڈ ٹو وڈ برابر لکھے ہیں کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی کی اچھا جیسا کہ ہمارے شہر کا نام نہیں آیا ایک چول کیا ہے کہ بھرار کی جونی جو کتابی تھی پرانی آٹھ سو سالہ پرانی دباتا بھائی محاصر بھرار جیسے اچلپور کے اندر ہم دیکھیں آٹھ سو سے نو سو سال پرانے حضرت دولہ رہمان گازی ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جیسے آپ نے تاریخ میں اگر ہم پیچھے جائے تو سب سے پہلے ہمیں انہی بزرگوں کے جیسے دادا حیات کل اندر اچلپور میں حضرت دولہ رہمان گازی ان بزرگان دین کا بھی آپ نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے تو بتائیے کہ آپ کو ان کتاب کے اندر لکھنے میں کون کون اسے ایسا ایک واقعہ بتائیے جو ناظرین کو ہم بتا سکیں اونچھے آواز میں جی ہاں تو پہلا تو یہ ہے کہ تو جس وقت میں یہ کتاب تحریر کر رہا تھا اس وقت میں دریابو شہر میں بیو کے فرائض انجام دے رہا تھا تو اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے نرنالے کا قبعہ ہے جس فتی اللہ احمد شماعہ بللک نے بنایا تھا وہاں کا مہاکاری دروازہ جو ہے تو فتی اللہ نے تعمیر کیا تھا تو میں اس دروازے کی رات کی تصویر دینا چاہتا تھا رات کی تو حالت ایسے ہو گئے یہ بہت زیادہ تو مجھے بہت مشکل بہت حالت مجبوری میں نرنالے کے ریسٹ ہوں تو رات میں نقام کرنا پڑا اور اس وقت میں جب میں رات کی تصویر دینے گیا تو مجھے خوطنا پسم کی آواز ہی آئی اس میں شیر کی آواز ہی تھی تو شیر پانی پینے کیلئے وہاں جو طالب ہے وہاں آتے تھے تو میں ایک دم کیا کہ نہیں کہ حالت نے خبر آ گیا اب واپس اپنے کمرے میں آیا اللہ تعالیٰ نے جان محقص کیا تو اس طریقے سے بہت سے بہت صحت ہوئے دوسرا میں جب گلو برگا گیا گلو برگا میں ایک محل آیا آپ کے بھرار ہوا ایسا تو وہاں کے جو لوگ ہیں یہ اہم خات اللہ اہم عشاء کے جو ان کے خاندان کا جو آخری وادش ہے تھا اچھا پیٹے نگر کے راندیو رانے حملہ کر دیا تھا تو برار سے چار ہزار سپاہ گئے تھے مادش ہے وقت کو بچانے کے لئے اس کو مدد کرنے کی اس میں سے سو دیر سو لوگ وہاں مقامی طور پر بڑھ گئے گلو برگا میں تو اس محلے کا نام آج آپ کے برار پورا ہے کہ یہ لوگ ان کے آباء واجتا جنت اوجات برار سے بڑھتے ہیں پاتو سے بالاپور سے انڈیا اور رچپور سے بڑھے گاؤں سے ایسے بہت سے مقام آتے ہیں تو اس ٹیل دیار رہی ان تک گودھوڑا پھر بڑھ گا نیم آف اس برار پورا اس ٹیل اچھا یہاں تک میرے ایک اور چھوٹا سو سوال ہے کہ آج کی دور مجھے نیو جنریشن ہے جو کتابوں کے تعلق سے مطلب موبائل کی طرح درکھ مطور جہاں ہوگئے تو ان کے لئے آپ کیا پیغام پہچانا جائیں گے بہت ضروری ہے نیا کسی شہر ہے بہت ضروری ہے نیو جنریشن کتابوں سے بہت دور بھاگ رہی ہے اور اپنی تمام تر توجہ موبائل کی جانب کر رہی ہے ایک مشورہ ہے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں موبائل کو لیکن کتابیں اس کا پڑھنے کا اندار اس کی جملوں کی بندش اور تمہارے شوقت الفاظ یہ بچوں میں نہیں ہیں آج کل کے تو یہ میری ان سے ایک گزارش ہے بچوں سے ان کے والدین سے بچوں کو پڑھانے کا شوق رکھیں انہوں پڑھ لیں بہترین قسم کی کتابیں ہمارے دوبان میں انگریلی میں ہیں یہ بہت ضروری ہے پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا بہت سے کتابیں لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو اب ہم نے جو دیکھئے داستانیں براہ آپ نے ابھی تک کتنے کتابیں لکھی ہیں میں نے تقریباً باویس تیویس کتابیں لکھا ہوتا ہے اس میں سے ایک کتاب ہے My India My India In Pictures My India In Pictures تاریخ میں اپنے پکٹر اپنے پکٹر دوسرا میں ایک کتاب انگریزی بھی دیکھا ہوں کہ essential for the primary teachers when they speak انگریزی بھی ان کا پرناشت صحیح ہو یہ بھی میں نے کتاب دیکھا ہوں اس کتاب کو publish کرنے کے بارے میں اگر ایک پیغام بہنچانا چاہتے ہو آرڈینس کو اجازت مطلب کارے کوئی publish کرنا چاہتا ہے اس کتاب کو آپ کی اجازت ہے ہاں اس میں کہا ہے کم سے کم مجھے اس کے اردو زبان میں ایک person want to publish in Marathi Hindi they can come to me آپ سے مطلب contact کریں بلکل بلکل اور اس میں کیسا ہے کہ جو زبان اردو ہے اگر آپ کی ہندی میں بھی publish کرنا چاہتا ہے تو میری پرمیشن کے بعد بھی وہ publish کر سکتا ہے تو ڈانی صاحب کے بعد میں نمبر وغیرہ نمبر those who want to contact جیسے ہم نے اس اپیسوٹ کے اندر چند مختصر سے ڈاکٹر محبوب علم صاحب سے ہم نے گفتگی کی ہے جنہوں نے خیطہ برار کے چپے چپے کو آثار قدیمیوں کو کھنگالا ہے خود تحقیق کی ہے مشاہدہ کیا ہے اور ان کی ایک محنت نے ہمارے حفاظ میں کتاب لاکر ہمارے ہاتھ میں دی ہے آپ اگر یہ کتاب publish کرنا چاہتے ہیں پبلک کر سکتے ہیں میں بالاپور سے اسپیشل ڈاکٹر محبوب علم صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے ہاں تک پہنچا ہوں میرے ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھئے لائک کیجئے کمیل کیجئے ملتے ہم اگلے اپیسوٹ میں السلام علیکم ٹھیک ہے حروب